موسیقی There are seven areas of life Six or seven areas of life زندگی میں سات چیزیں ضرور develop کرنی چاہیے اس سے کامیاب زندگی ہو جاتی ہے پہلی ہے بیٹا health اگر آپ کی health اچھی نہیں ہے دنیا جہان کی ساری نیمتیں کوئی فائدہ نہیں ہوئی number one number two بیٹا جونس ہے وہ ہے آپ کے career آپ کا profession جو آپ کر رہے ہو کام اس میں آپ کو excel کرنا چاہیے اس میں آپ کو آگے بڑھنا چاہیے number next ہے آپ کی financial aspect اچھا اس کا تعلق career سے بھی ہوتا ہے سمجھ داری سے بھی ہوتا ہے اس لئے میں نے اس کو career سے جوڑا نہیں ہے صرف آپ کو financially خوشحال انسان ہونا چاہیے یہ بڑا important چیز ہے اسے ہم کہتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں ہم کتنے امیر ہوں میں کہتا ہوں self dependent ہوں بس پہلے رہا ہوں جی امیر ہونے اور self dependent ہونے میں فرق ہیں امیر ہونے کا مطلب ہے اتنا پیسہ ہے کہ گینا بھی جا خوشحالی کا مطلب ہے میرے پاس اتنا ہے جو میری ضرور سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے موتاجی سے باہر آگیا انسان کو اتنا خوشحال ضرور ہوں جی کہ موتاجی نہ ہو کرے گی ٹھیک ہے financial next ہے میرا بیٹا وہ ہے intellectual آپ کو intellectually sound ہونا چاہیے آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے اپنے جسم جسم کے مسئل اچھے ہونے چاہیے ذہن کے مسئل پر اچھے ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی next ہے بیٹا social life آپ کی آپ کو socially اچھا ہونا چاہیے آپ کو socially cooperative ہونا چاہیے آپ کو اچھا پاکستانی اچھا شہری اچھا بیٹا اچھا بیٹی اچھا محلے دار اچھا علاقے والا بننا چاہیے یہ آپ کی growth next ہے personal life یہ بہت اچھی ہونے چاہیے آپ کی آپ جس بھی انصیت سے جن رشتوں سے بندے ہو ان کے ساتھ اچھا ہو آپ مرد ہو اچھے خامد ہو بیوی ہو اچھی بیوی ہو بھائی ہو اچھے بھائی بنو جس حیثیت والد ہو اچھے والد بنو جس حیثیت سے ہو اس حیثیت سے اچھا perform کرو یہ آپ کی development ہے next ہے بیٹے peace and spirituality آپ کے اندر عمل ہونا چاہیے باہر جنگیں چلیں باہر بھاگو کر جاؤ کچھ اندر سکون ضرور ہو جس بندے کو اتمنان کی نیند آتی بڑا خوش قسمت ہے اس سے جا کے پوچھو جس کے پاس کروڑوں ہیں لیکن نیند نہیں آتی میرے پاس counseling case میں اس وقت پانچ ایسے case ہیں rich case ہیں پڑے لکھے case ہیں وہ کہتے ہیں سر آپ دعا مانگیں نیند آجائے یا مر جائے ہم کیونکہ جب نیند آنا ختم ہو جائے انسان کہتا ہے میں مر جاؤ جائے اتنی تکلیف انسان کے جسم میں اور ذہن میں ہونے لکھ پڑتی ہے گولیوں کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے کہاں ایک گولی اور کہاں پانچ پانچ پتہ کھا کے سونا پڑتا ہے نیند آجائے تو امن peace ایک بہت بڑی success ہے ٹھیک ہے کتنے ہو گئے جا seven ہو گئی اس میں knowledge اب خد بخد آ گیا اس میں آگے بڑھنا خد بخد آ گیا اس seven areas پر بیٹے کام ضرور کرو ایک اور ہے اگر اس کو mix نہ کروں وہ ہے service اس دنیا میں serve کر کے جاؤں اگر بڑی بہن ہو تو چھوٹے بہن بھائیوں کو آسانی دو اگر خاندان میں بڑی بچی ہو تو آپ سے جو جونئرز ہیں ان کو آئندہ آسانی ہونی چاہیے باجی نے ہمیں بڑی آسانی دی باجی خود افسر بانگی باجی نے ہمیں بھی پڑھایا باجی نے ہمیشہ ہمارے رستے سان کیے باجی teacher تھی باجی نے ہمیں بھی ساتھ ساتھ پڑھانا شروع کر دی یہ ہونا چاہیے آپ کو ہمیشہ service دینی چاہیے آپ اپنے علاقے میں ابائی علاقے میں دوسرے علاقوں میں میں رستے میں آپ کے سر سے بات کہا رہا تھا وقاس صاحب سے کہ میں اچھا آرن کرتا ہوں لیکن میں خدمت بھی بڑی کرتا ہوں میں بڑی جگہوں سے بغیر پیسے دیا لیکچر دے رہا ہوں کیوں دے رہا ہوں جب اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ میرا ایک لیکچر ایک کمپنی مجھے لاکھ روپے دیتی ہے تو اگر میں چار لیکچر مفید دے دوں تو برا نہیں میری بات سمجھے کی نہیں سمجھے کی جب آپ اتنی talented ہوگی ہو کہ آپ بڑے بڑے officers کو بڑے بڑے سی اوز کو بڑے بڑے business کو train کر سکتے ہو تو بیٹے پھر شکر گزاری بہترین یہ ہے جو اللہ نے دیا اسی میں سے دو اور وہ کیا ہے صلاحیت ہم ہمیشہ پیسہ پیسہ بھی دو صلاحیت بانٹو میرا کمال تو کوئی نہیں اس کا کرم ہے نا جس نے صلاحیت دی تو کیوں نہ اس صلاحیت کو ان کے تک بھی پنچا آیا جائے جو دعا کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے سمجھے کی نہیں سمجھے تو بیٹے serve کرنا بھی آپ کی area of life میں شامل ہونا چاہیے کہ آپ serve کرو یہ کہہ کے جاؤں ابھی کہہ دیتا ہوں کہ بیٹے آج اگر آپ کو آسانی اچانک ملی ہے میرے سے یہ لیکچر ملے کل کو یہی موٹیویشن کسی کو دینا ضرور ایک وقت آئے گا تمہارے سامنے ایک بندہ ہوگا اور اسے ہمت چاہیے ہوگا جو میں نے آج تمہیں دیئے اسے دے دیا یہ سنسلہ رکنا نہیں چاہیے سوسائٹی میں یہ اچھائی پھیلنی چاہیے پاکستان میں بیٹا بڑا اندھیرہ یہاں روشنی کی بڑی ضرورت ہے اور وہ تعلیم کی روشنی تربیت کی روشنی ہے یہاں تعلیم یافتہ جاہلوں کی فوجیں پڑی ہیں اس ملک میں آپ جاؤ گی انسٹیوں میں آپ کو پتہ لگے گا میں سچ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں اور میں بچوں کی بات نہیں کہا رہا میں پروفیسوروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو صرف رٹا رہے ہیں جو سلائیڈے چلا رہے ہیں جن کے اندر کچھ نہیں ہے جن میں کریکٹر نہیں ہے جن میں ہونسلہ نہیں ہے جن میں سخاوت نہیں ہے جن میں ویلیوز نہیں ہے صرف عوضہ ہے بیٹے عوضے سے بندہ بندہ نہیں بڑا ہوتا ہے کردار سے بڑا ہوتا ہے سوچ سے بڑا ہوتا ہے تو میرا یہ آپ کو سلیشن ہے ان سیون ایریز پر کام کی جائے اور کوئی سوال بیٹی